اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مای چینل پاکستانی یوٹیوبر طائرہ آج کی ویلوگ میں میں نے دال چاول بنائے تھے سوچا میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں کچھ اور تھا نہیں تو سوچا اپنے دال چاول کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں سمپل سے فسٹو فال میں نے پانی گرم کیا پانی گرم کر کے میں نے مسور کی دال اس میں بھگو کے دھو کے ڈال دی پھر اس میں نے میں نے اس میں پیاس ٹاماتر حلدی لال مرچیں ادرک اس وقت میرے پاس نہیں تھی میں نے ادرک نہیں ڈالی اور پھر میں نے اس کے اندر ڈالا نمک نمک ڈالنے کے بعد میں نے اس میں دو چمچ کوکنگ وائل کے ڈال دیے تاکہ یہ ابل کر باہر اس کا پانی نہ گرے پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے گھوٹا آپ اسی ویسے جو ہے مختلف اور دالیں بھی بنا سکتے ہیں جس ویسے میں نے یہ دال بنائی ہے میں ایک بار پھر بتا دیتی ہوں میں نے سب سے پہلے مسرکی ڈال لی میں نے تقریباً آدھا پاوکے قریب لی تھی مسرکی ڈال کو میں نے پانی میں پانی میں سے دھوکے اچھی طرح سے نکال کے پھر میں نے ایک الگ دیکچی میں پانی گرم کیا اس میں مسرکی ڈال ڈالی مسرکی ڈال ڈالنے کے بعد میں نے اس میں پیاز ڈال میں جو پانی میں نے گرم کرنے کے لئے رکھا تھا پیاز کٹ کے ڈال دی ٹاماتر، ہری مرچیں حلدی، لال مرچ نمک اور دو چمچے ککنگ ڈال دیئے ککنگ ڈال دیئے ککنگ ڈال اسی لئے میں نے ڈالا تاکہ یہ جیسے ہم ڈال رکھ کے چلے پہ چھوڑ جاتے ہیں تو وہ پانی اس کا گرنا شروع ہو جاتا ہے بلکہ پانی بہار آنا شروع ہو جاتا ہے تو آئل سے اس کا پانی بہار نہیں آئے گا وہ دیکچی میں ہی ابلتی رہے گی دال پھر میں نے اسے بہت اچھے طریقے سے گھوٹا میرے پاس گھوٹنا نہیں ہے اسی لئے میں چمچ سے اسے گھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی مسور کی ڈال بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اسی لئے میں نے مسور کی ڈال منگوائی تھی میرے شوہر تو ویسے موں کی ڈال لے آئے میں نے ان کو کہا کہ نہیں مجھے مسور کی ڈال ہی چاہیے گائز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ان حضرات کا میں بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھایا اور اپریشیٹ کے کمنٹ دیئے میں ان کا بہت ہی شکریہ دا کروں گی اللہ تعالی کے بعد انہی کا شکریہ دا ہے اور گائز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لئے اپنی امی کے گھر جاتی ہوں کیونکہ میرے ہاں نیٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے اسی لئے مجھے امی کے گھر جانا پڑتا ہے آپ لوگ کی دعاوں سے اور آپ لوگ کی سپورٹ سے ہی میں آگے جا سکتی ہوں سو دھا گائز یہ میں دال گھوٹ رہی تھی میرے ہزبنڈ میری ویڈیو بنا رہے تھے گائز یہ میرا سمپل سا گھر ہے سمپل سے برتن ہے میں کوئی بناوٹی نہیں کرتی میری ماما بھی مجھے کہتی ہے برتن اچھے استعمال کیا کرو یہ کیا تم میں کہتی ہوں موم جو میرے پاس ہے میں وہی استعمال کروں گی میں کوئی بناوٹ یا کوئی وہ چیز نہیں دکھاؤں گی جو میرے پاس ہے میں اسی چیز سے ہی اپنا ہرشیوز کروں گی میں اپنی ویڈیوز بناؤں گی کیونکہ میں اپنی ریل لائف شیئر کر رہی ہوں جو میں زندگی میں اپنی میں کرتی ہوں میں وہی شیئر کر رہی ہوں کوئی بناوٹ کوئی وہ نہیں ہے کوئی بناوٹ یا کوئی وہ نہیں ہے جو ہے میں وہی شیئر کرتی ہوں میرے پاس جو ہے میں جس طرح کی زندگی گزار رہی ہوں وہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی میں یہی جو جیسے اگر میں کامیاب ہوئی بھی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہی سب کچھ شیئر کرتی رہوں گی میں اسی لئے کھانے پینے کے ولوگ بناتی ہوں کیونکہ اصل میں مجھے ککنگ کا بہت شوق ہے اسی لئے میں زیادہ تر جو ہے وہ کھانے کے ہی ولوگ زیادہ بناتی ہوں اور جھاڑو پہنچے کے تو کبھی کروں گی جب بھی میرے ہزبن گھر پہ ہوں گے تو میں جب جھاڑو پہنچا لگاتی ہوں تو اس کے ولوگ بھی بنا کے آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی اور اپنے بچوں کی پڑھائی کے تو میں آپ کو ویسے بھی دکھا چکی ہوں یہ میری ویڈیو بہت ہی طویل ہو چکی ہے آپ لوگ بہت بور ہو رہے ہوں گے لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی طویل ہو چکی ہے آپ لوگ کو میں اس کا بغہر اسے بعد میں لگاؤں گی پہلے میں نے صرف اور صرف اسے اوبالا ہے اس میں کوئی اوائل صرف دو چمچ میں نے اس لیے ڈالا تھا تاکہ یہ ابل کر اس کا پانی بہار نہ گرے میں نے دو چمچ اوائل اس لیے ڈالا تھا یہ خالی ابلیوی دال ہے اس ابلیوی دال آپ چاہیں تو ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے اگر اس طرح بھی کھا سکتے ہیں اس طرح بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے یہ کبھی میں آپ کو کیری والی ڈال بنانا سکھاؤں گی کیری کیا ہوتا ہے کچھا عام ہوتا ہے اسی ویسے میں آپ کو کیری والی ڈال بھی بنانا سکھاؤں گی ابھی کیرییاں سیزن میں آئیں تو ہوئی ہیں لیکن بہت چھوٹی چھوٹی ہیں تو ان سے ذرا کڑوا سلن بنتا ہے ان میں کڑوا ہٹ تھوڑی ہوتی ہے ان کی خال کی وجہ سے ان کی چھلکے کی وجہ سے جب ان کی گھٹلی پکی ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو مسہور کی دال کی ریسپی کیری کے ساتھ بھی بنانا سکھاؤں گی آپ چاہیں تو اسے ایسے ہی بنا سکتے ہیں آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں جو لوگ ڈائیٹ پہ ہیں جو اوائل نہیں کھانا جاتے تو وہ ایسے بھی اسے کھا سکتے ہیں آپ میں نے یہ اوائل گرم کرنے کے لئے رکھا میں اب بغہر لگانے جاری ہوں اوائل گرم کرنے کے لئے میں نے رکھا جیسے ہی اس کا کلر صاف ہوگا تو میں اس میں نمک ڈال دوں گی اس کا کلر صاف ہو چکا ہے اب میں اس میں نمک ڈالوں گی چلہ بند کر کے میں نے چلہ بند کیا ہے پھر میں نے نمک ڈالا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں گائز یہ جو میں میرچن ڈالتی ہوں گرم تیل میں میرے ہاتھ میں تل بننے ہوئے ہوتے ہیں بہت چھنٹے اڑتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا گند ہو رہا ہے میرے گھر میں گائز کبھی میں اپنی ریلیٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیوں میرے گھر میں گند ہو رہا ہوتا ہے گندگی کیوں ہو رہی ہوتی ہے میں یہ ضرور شیئر کروں گی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ہری مرچن ڈال نہیں ہری مرچن جو بیس ٹیسٹ جو ڈال میں ٹیسٹ کاش میں آپ لوگ کو ٹیسٹ کروا سکتی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ ہری مرچوں کو میں نے چاک کیا چاک کرنے کے بعد گرم تیل میں ڈالا یہ میں دال کا بگھارت آیار کر رہی ہوں جیسے ہی یہ ہری مرچیں فرائے ہونگین کا فلیور آئل میں آ جائے گا تو میں اس کے اندر زیرہ اور تھوڑی سی تو تین کالی مرچیں ڈال دوں گی سفید زیرہ اور کالی مرچیں یہ میں چلا بند کر دیا تھا اور میرا جو ہے اس میں سے گرم مسالے میں سے زیرہ نکال نکال کے ڈال رہی تھی میں اب صرف میرے پاس لوں گے اور دارچینی ہی رہ گئی ہے زیرہ سارا میں نے نکال دیا ہے اس میں سے میں نے لیسن بھی پیس کے رکھا ہوا تھا آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ کتنی گندی عورت ہے کتنا گند کیا ہوا اس نے لیکن گائز پلیز میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور گائز یہ میں اب اس کے اندر لیسن ڈال رہی ہوں اس گرم دیل کے اندر پھر لیسن ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر کورینڈر پاورڈر ذرا سا ڈال لوں گی ویسے اتنی ذرا ڈالنے کی ضرورت ہے نہیں لیکن ذرا سا ڈال لوں گی تاکہ دال میں تھوڑا گھاڑا پنا جائے یہ میں برطن سمیٹ رہی تھی گائز میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ میرے گھر میں اتنا گند کیوں ہو رہا ہے میں خود شیم فیل کر رہی ہوں یہ سب دیکھ کے میری ماما بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ساف کر کے تو ان کیوں نہیں دکھاتی ہو اب میں ماما کو کیا بتاؤں کہ ٹیبل پہ اتنا وہ جمع ہو چکا ہے کہ میں ہٹا ہٹا کے تھک جاتی ہوں ہٹتا ہی نہیں ہے اب اس کے اوپر اخوار ہی بچھانا پڑے گا جی تو گائز یہ میں نے اب اس کے اندر کورینڈر پاورڈر ڈال دیا اب میں نے وہ بگھار اس ڈال کے اندر ڈالا تھا جو میرے شوہر عزیز شوہر نے وہ ریکارڈ ہی نہیں کیا جو بگھار میں نے ڈال کے اندر ڈالا تھا وہ بگھار جو تھا وہ ہری میرچوں والا اور لیسن والا وہ میں نے اس ڈال جو اگلی ہوئی تھی اس کے اندر انڈل دیا ابھی ہماری ڈال تیار ہے اب میں چامل بنا رہی ہوں سفید چامل میرے سفید چامل بننے کا وے یہ ہے باقی لوگ کس طرح بناتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں اس طرح بناتی ہوں ہسٹو فال میں نے آئل گرم کیا آئل کونسا گرم کیا سادہ والا کوکنگ آئل جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں سرسو کا تیل استعمال نہیں کیا تھوڑا سا ڈالا آئل جیسے ہی آئل گرم ہوا میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دی پیاز جیسے ہی ہلکی سی سوتے ہوئی پھر میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا اب میں یہ پانی لینے گئی تھی اور میرے شوہر نے ویڈیو بندی نہیں کی وہ بنا رہے تھے حالانکہ ان کو پتا ہونا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کا دورانیاں بہت طویل ہو رہا ہے لوگ مجھ سے اکثر یہی کہتے ہیں تمہاری ویڈیو بہت طویل ہوتی ہیں تمہاری ویڈیو بہت طویل ہوتی ہیں ایک تو نہ مجھے ان کو ٹرم کرنا آتا ہے نہ مجھے کٹ آف کرنا آتا ہے یہ میری ریال لائف ہے میں کوئی فیک میری کوئی بھی چیز نہیں ہے میں ہر چیز ریال آپ کو دکھا رہی ہوں اچھا میں نے یہ تیل گرم کیا تیل گرم کرنے کے بعد پیاز ڈالے پیاز ڈالنے کے بعد جب پیاز جیسے ہی سوتے ہوئے میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا میں یہ سفید چاول بنانے کی تیاری کر رہی ہوں پانی ڈالنے کے بعد میں نے نمک ڈالا نمک ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر جو چاول میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دوں گی گائز اگین آپ لوگوں کا بہت شکریہ مجھے اپریشیٹ کرنے کا آپ لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا گائز میں آپ لوگوں کو اپنی پریشانیاں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی پریشان ہوں ہر طرح سے ایک یہی طریقہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی باتیں سو دھا گائز یہ ہم دسترخوان پہ بیٹھ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے پاک نام سے جس نے ہمارے دسترخوان کو ہرہ بھرہ رکھا میں چاول نکالوں گی سفید چاول چاروں پلیٹوں میں نکالوں گی گائز اس وقت ہماری لائٹ گئی ہوئی ہوتی ہے جب ہم ڈینر کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں ہمیشہ ڈینر ولوگ ہی کیوں آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس لئے شیئر کرتی ہوں کہ میرے ہزبن جو ہیں وہ دن کے ٹائم گھر پہ نہیں ہوتے ہیں میں کوئی سادہ سمپل سا کوئی بچا ہوا رات کا سالن بنا کے گرم کر کے کھا لیتی ہوں کیا اپنے بچوں کو انڈے بنا کے دے دیتی ہوں ایسے کر کے دیتی ہوں رات کے ٹائم میں پروپر طریقے سے مل بناتی ہوں تو میں اسی کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میرا موبائل زیادہ ویڈیوز نہیں بنا سکتا اسی لئے دن کے ٹائم کی ویڈیوز میں نہیں رکھتی پھر رات کے ٹائم جب میرے ہزبنڈ آتے ہیں تو اس کے موبائل سے میں ان کے موبائل سے میں ویڈیوز شیئر کرتی ہوں سو گائز یہ چاول میں نے چار پلیٹوں میں نکالے چار بندے چار پلیٹیں اللہ پاک ہماری فیملی کو سلامت رکھے اور آپ سب لوگوں کی فیملی کو بھی سلامت رکھے میری لئے گائز دعا کیا کریں میری کامیابی کے لئے اور میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا کروں گی یہ میں دال نکال رہی ہیں گائز یہ ہریمیچوں والی دال جو بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ لوگ ٹرائے کرتے ہوں گے لیکن میری طرف سے بھی ایک دفعہ ٹرائے کر دیجئے گا یہ والی دال یہ تھا میرا آج کا ویلوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے میری رہنمائی کریں کہ میں کہاں پر غلطی کرتی ہوں اور کہاں پر نہیں یہ گائز میرے دال چاول کی ریسپی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اللہ حافظ